اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب چھیک ہوں گے تو جی آج آپ میں آپ کو ایکسپلین کریں گے ہمارا جو کام سائیڈ میں چل رہا ہے وہ ہے ڈرائیور روم کے بیم کا اس کے اوپر ہماری آ رہی ہے سینڈویچ پینل کا سلیب آ رہا ہے دوسرا آرسی سے نہیں ہے اس میں آئے گا سینڈویچ پینل بس اس میں کہ ہم لوگ بیم اس کا کولم اور پھر بیم پورا وہی پروسیجر ہے سلیب والا لیکن اوپر اس کے سینڈویچ پینل ہے پھر اس کے بعد میں سینڈویچ پینل کے پہلے بھی اس کے دو لیئر ڈیزائن ہے وہ آپ ایکسپلین کریں گے سائیڈ میں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھائیں گے ڈرائیور میں بھی اور بیم میں کیا کیسے بیم دیا ہوئے اور کیا اس کا سکیل کی جو سپیسپکیشن ہے وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ جو ہمارا ہے یہ جو بیم بی ون بی ون کا جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا سلیب کا بیم کا یہ آپ دیکھیں تو یہ بی ون میں آپ چک کریں گے ٹونٹی اس میں آرہا ہے ہمارا اس کا تھک اس کا بیم کا اور فیفٹی اس کی جو ہے وہ انچائی ہے چھوڑائی اس کی بیس سینٹی ہے اور انچائی جو ہے گیرائی اس کی وہ ڈیپتھ آرہی ہے پچاس سینٹی یعنی بیس بھی پچاس سینٹی کا یہ بیم ہمارا آرہا ہے اس میں اس میں سٹیل ہے وہ جو سٹیل کی سپیسپکیشن ہے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ جو ہمارا ٹاپ پہ آرہا ہے وہ ٹو بار سکسٹین کے آرہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹو بار جو ہے وہ باٹر میں نیچے وہ بھی ہمارے سکسٹین کے آرہے ہیں سولہ کا سٹیل آرہا دو بار اوپر اور دو بار نیچے تو اس کے بعد میں اس کا آ جائیں گے ہم یہ اس میں ٹویلو کا بھی ہمارا آرہا ہے یہ ٹو ٹی آپ چک کر سکتے ہیں اس میں ٹویلو کا دو بار اوپر آرہا ہے اور یہ سب سائیڈ میں نہیں آرہا ہے وہ اس جو بار اوپرہ کا ہے سٹیل یہ ہمارا ہے اس ترح یہ سائیڈ میں اور یہ سائیڈ میں آرہا ہے اور یہ پیچھے والی سائیڈ میں بار اوپرہ نہیں ہے یہ یہاں پہ آرہا ہے اور بی آرون میں اور اس میں بی آر وان کا جو ہے ہمارا بارہ کا دو لائن بار اور سولہ کا جو ہے وہ ہمارا دو ٹاپ میں آرہا ہے دو باٹم میں آرہا ہے تو یہ آپ کو ایکسپلین کیا ہم نے سٹیل کے بارے میں جو اس پر ٹرائنگ تو یہ ہمارا جو اس کا بیم ہے یہ اس شکل میں آرہا ہے یہ یہاں پہ باتھ روم کا باتھ روم ہے اور یہاں پہ یہ اوپر سے یہ سائیڈ میں آگے پھر روم کا سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ یہاں تھا کیسے تو آئیے سائیڈ میں دکھاتے ہیں آپ کو کہ سائیڈ میں وہ لوگوں نے بھی ہمارے آدمیوں نے کیسے ڈیزائن کیا اس کو تو وہ ابھی کام چل رہے ہیں تو میں اب سائیڈ پہ پہنچا ہوں تو میں نے کہا ڈرائنگ آپ کو ایکسپلین کروں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیسے بیم کو ریڈی کیا جاتا ہے کیسے اس کا سٹیل ڈال ہے آئیے آپ کو چک کرواتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے ہیں تو یہ ہے جی اس کا اوپر کا ٹائی بیم ابھی میں اتر آئے ہوں کولڈنگ کے اوپر تو یہ آپ چک کریں یہ ہماری ٹاپ کی اس کی دو سکسٹین ایم ایم کی دو بار ڈالی ہیں اور اسی طرح یہ نیچے سکسٹین ایم ایم کی بار ہے اور یہاں پہ اس کی آئے گی ایک ادھر ٹاپ میں اس کے جو دو بار ہیں وہ ابھی لگانے والے ہیں اس کے 12 ایم ایم کے وہ سب سائیڈ میں نہیں ہے یہ تین سائیڈ میں آ رہی ہے بیک سائیڈ میں نہیں ہے یہاں پہ اور ڈرائنگ میں بتایا کہ یہاں پہ اس کا ابھی میں نے آکے چک کیا تو وہ لوگ ریڈی کر لیں کر رہے ہیں اس کے 12 ایم ایم کی باہر کے لیے بھی تو یہ اس کا اندر سائیڈ ہے یہ پورا اس کا شٹرنگ ریڈی ہو چکا ہے بس سپورٹ وغیرہ لگانے باٹھتی ہیں ٹائی راڈ ہوگیرہ اور یہ اس کے ہیے ڈیزائن آ رہا ہے یہاں پہ یہ ابھی یہ ایک سٹیپ ہے اس کا ڈیزائن میں نیچے اور دوسرا سٹیپ پھر اس کے اوپر یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد میں یہ یہاں پہ اس کے اوپر سے یہ پیرا پیٹ سارٹ ہو جائے گی یہاں تک یہ اس کے فیلنگ ہوگی اور اس کے اوپر پھر 45 سینٹی کی پیرا پیٹ ہے اور اس کے اوپر ہی ہمارا جو ہے سینڈویچ پینل جو ہے وہ اس کے اس کے اوپر آئے گا جو یہ فیلنگ ہوگی اس کی ٹائی بیم کی اور اس میں سلوپ ہے تو قریباً کتنی سہید ہے 10 سینٹی کی سلوپ اس میں دے رہے ہیں کیونکہ بڑا ایریا نہیں ہے اس میں 3 میٹر ہے only 3 میٹر میں جو ہے وہ 10 سے 15 سینٹی جو ہے اس کی سلوپ آئے گی یہ سائیڈ میں جہاں میں کھڑا ہوں ادھر سلوپ آئے گی ادھر سے ادھر اور یہ ابھی اس کا ڈیزائن ریڈی کر رہے ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سٹیپ ہے پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر ایک اور سٹیپ آئے گا دو سٹیپ یہ بنیں گے نیچے اور پھر اوپر جا کے دو سٹیپ اس کے بنیں گے تو میں ڈرائنگ میں بھی اس کا ڈیزائن کرتا ہوں تو یہ تھا اس کا سٹیل شیٹرنگ کا کام جو ابھی اس کی پورس آئیڈ جو ہے میں نے ڈرائنگ میں جیسے دکھایا آپ کو وہ کمپلیٹ ہو چکے اور یہ اس کا کولم ہے اور یہ کولم میں بلاک ورک ہم نے پہلے کر دیا تھا کیونکہ اس کو سینڈویچ پینل آ رہا ہے اگر کونکریٹ سلیب ہوتی تو پھر اس میں ہمارا کولم پہلے ہم ریڈی کر لیتے سلیب ریڈی کر کے پھر بلاک ورک ہوتا تو اس طرح یہ جو سینڈویچ پینل کا ہم نے پہلے بلاک ورک کر لیا پھر اوپر ابھی اس کے کولم اور بیم کی ایک ہی ٹائم میں فیلنگ ہوگی کونکریٹ اور اس سے زیادہ اور زیادہ مضبوط ہوگا کچھ اس طریقے کا ہمارے ملک میں پاکستان میں کرتے ہیں وہ کولم اتنے یعنی کہ ان کی ٹھک نہیں ہوتی وہ بیس سینٹی پہ بیس سینٹی کے کولم بناتے ہیں تو یہ سلوگ اس کی ہے ماں سے یہاں تک کی ٹین سینٹی ہماری یہ واشروہ میں رہی ہے اور جو گروم کی ہے وہ فیفٹین سینٹی ہے تو وہ سلوگ ہم نے ابھی کونکریٹ بھی چٹرنگ اس حساب سے لگا رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اوپر سے سلوگ بیم میں دے دی ہے تو اس کا جو ہے مثل پانی گھر کی سائیڈ میں یہ رین وارٹر کا پائپ بلاک ہے یہاں پہ رکھا ہوئے ابھی ہم لوگ اس کا کولم کی سائیڈ میں اس کو دے دیں گے تاکہ جو ہے بلاک جو ہے پٹنگ نہ کرنے پڑے ٹری ایچ کا پائپ جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ایک ہی پائپ چھوٹا ایری ہے تین میٹر بھائی تین میٹر کا روم ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک پائپ ہی چاہیے اگر بڑا ایریہ ہوگا تو اس سے ڈبل ہوگا تو پھر ٹو پائپ جو ہے رائٹ سے لیفٹ کورنر میں ہم دے دیتے ہیں ایک ایک پائپ تو یہ تھی ہماری اس کی سٹیل سٹرنگ اور اس کا بیم کولم کی ہے یہ ڈائیور روم کا تو میں ڈرائنگ میں آ رہے ہیں آپ کو اس کی ڈیزائننگ ایکسپلین کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو اس کی ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ سائٹ یہ جو سائٹ ہے یہ ڈرائنگ میں یہاں پہ یہ کٹ دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلسٹر میں ہے لیکن ہم کونکریٹ میں بنا رہے ہیں پلسٹر میں اتنے واضح اچھے نہیں بنتے تو ہم لوگ یہ اس کی ڈیزائننگ آئے گی یہ جو لائن دی ہوئی ہے سینڈویچ پینل کی دی ہوئی ہے اور یہ اس کا ونڈو آ رہی ہے یہ والی ونڈو جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ والی بات روم کی اس کا جو ایریا آتا ہے اس میں اور اس کے بعد میں آپ یہ سلوپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائننگ اس کی فائنل یہ اس کا ڈیزائن آئے گا یہ پیراپٹ کا یہ آپ دیکھیں ایلیویشن جو ہے اس کی جو ہماری اس کی ڈیزائنگ ویلہ کی سائیڈ کی وہ ہی ہے اور فرانٹ سائیڈ کی ایلیویشن یہ آئے گی جو فرانٹ سائیڈ اس کا یہ ونڈو آئے گی اس میں اور 1 میٹر کا نینٹی سینٹی وانڈی وانڈو کی ہماری ونڈو آئے گی اور نینٹی سینٹی کا جو اس کی چوڑائی ہے وہ ہمارا یہ آ رہا ہے اس کا دار اور یہ اوپر اس کی ڈیزائننگ ہے یہ والی سیم ڈیزائننگ اس کی دو یہ نیچے والے کٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیں گے ابھی بیم کے اندر اور دو اوپر والے جو کٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو چڑھائی میں زیادہ ہیں 45 سنٹی میں وہ آئیں گے ہمارے پیرا پیٹے میں جیسے جیسے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ سیکشن جو ہمارا آ رہا ہے یہ وان ہے یہ باہر والی سیٹ کے اور پھر اس کے بٹن میں یہ سیکشن ہے یہ ہمارا انسائٹ ویلہ کی سائٹ میں ہے یہ اندر کی سائٹ میں اور یہ بھی اس کا اندر کا پورا ڈیزائن ہے کہ سیم ایسا آئے گا اس کی ایلیویشن ہے یہ آپ کا ایلیویشن آپ کو دکھا رہا ہوں اس پر ڈائنگ انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سیم آپ کا ایسی دیکھنے میں نظر آئے گا تو within 2 سے 3 ڈیز انشاءاللہ اس کا پورا کمپلیٹ کا پرسس سینڈویشن پینل کا کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی یہ شٹرنگ اس کی لکھا رہے ہیں کمپلیٹ ہوگی ہے اس کی بس انشاءاللہ تمہارو اس کی کنکریٹ ہوگی within 2 hour 2 hour اس میں جو کام باتی ہے رمیننگ وہ فلاس ہو جائے گا اس کا یہ جلدی ہے کیونکہ ڈائیوار کے لیے ان کو جلدی تھی ہے میں جیٹلی ڈائیوار ان کا کسی اور جگہ میں یعنی ابھی یعنی کہ ٹمپریری طور پر بیڈ سپیس میں کہی رہ رہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے ڈائیوار کا روم ریڈی کر دیں تو ہمیں پھر یہ جلدی کرنا پڑا تو اس کی سلیب تک کا کام پہنچ گیا اور کولم پیچھے جو کچن بلا کے کولم کے ساتھ بھی فیلنگ ہو جائے گی تو یہ تھا جی آج تک ہمارا کولم اور بیم سٹیل شٹرنگ کا اس کا ڈائیوار روم کا آپ کو ایکسپلین کیا اس پر ڈائنگ کیسے ریڈی کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا تو آج تک یہ لیتنی تھا جی اپنے رکھی کے خیال دعا میں یاد رکھیے کہ جی اوکے اللہ حافظ